اس کو راستہ گائیڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس نے شوپ پر پچھا دیا جیدر اس نے جانا تھا صحیح ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ائرپورٹ آپ کو نظر آتا ہے اس طرح کا دنیا اس کے قریب بھی نہیں ہے وہ ہمارے پاکستان کا لاہور کا ائرپورٹ دیکھیں نا وہ باہر سیاہ باہر سی چلے کیا لگتا ہے آپ کو کون سی کنٹری میں ہو گئے ہیں یہ مجھے تو چینہ کا لگ رہا ہے کیونکہ ادھر جانا یونیک چیزیں سب سے زیادہ پہلے ادھر انویٹ ہو رہی ہیں چائنہ چائنہ نہیں یہ آپ بتائیں بھئی یہ مجھے لگ رہا ہے بھئی یو ایس سے پہلے ہم دیکھتے تھے ورڈ مارکیٹ میں جو ہے نا میڈ ان چائنہ ہوتا تھا بڈ نور دیز یہ ٹرینڈ بیلکل جو پاکستان میں بھی آئے ہیں اپنے بھی دیکھ بھی لی ہوں گے ان کے اوپر بھی میں آج دیکھ کر حیران ہوا ہوں کہ یار واقعی میں یار انڈیا کیوں اتنا آگے جاتا جا رہا ہے رو بورٹ تک ان کی مدد کر رہے ہیں عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو چکی ہے وہی سوچ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ اپنے ملک کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اور اب ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے پندرہ سے بیس سال جو ہے وہ انڈیا کا ہے اور واقعی اتنا بڑا ائرپورٹ اگر آپ باہر کا آئریا لے لو وہ اتنا بڑا تھا اور پورا مال اور مجھے بھی میں اس پر پورا اگری کرتی ہوں کہ ائرپورٹ کو جو ہے نا وہ ایسے ہی ہونا چاہیے یار پاکستان کی تو بات نہ کریں ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں جتنا بجٹ ہوتے اس کو دبل کر کے آدھا جو ہے وہ تکے دار کھا جاتے ہیں میں سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ اشور ہوں کہ یہ انڈیا کے اگزیکٹلی سر یہ انڈیا کے بینگلور سٹی میں ہے یاس ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انڈیا کا ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا ریسنٹلی کہاں سی کہاں تک پہنچ چکا ہے کیونکہ ان کی ایک تو دیکھیں کہ ایکانومی کل وہ بہت سٹراؤں گے ہیں دنیا کے فیف لارجس ایکانومی بن اور وہ اب دیکھا جائے تو ایک طرف سے سوپر پاور کی دوڑ میں بھی وہ شامل ہو چکے ہیں ہم چائنہ کو سوپر پاور مانتے ہیں اور چائنہ کو وہ بیٹ کرنے جارہا ہے بہت جلد ہاں بلکل ایسی ان کی ایکانومی کل وہ سٹراؤں گے ہیں کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل پولیسیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں تو دنیا ان پر اپنا ان کا ٹراؤسٹ لیول برڈ ہے انڈیا پر تو وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں فارون انویسمنٹ آ رہے ہیں انڈیا میں تو اس لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ایسی چیزوں کو گیس کرنا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہی یہ لیدہ ہوا تھے انڈیا سر دیکھیں ہم پاکستانیوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے ایدھر ایسی جدید قسم کی ٹیکنولوجیز ہمیں نظر نہیں آتی ہیں وہ اس کا آپ دیکھیں نا کہ ہمارا پولیٹیکل سرٹرکچر ہماری کنٹری ہماری سٹیٹ کہاں پہ کھڑی ہے جس سٹیٹ میں نہ آپ کا رول ہو نہ لا ہو نہ ہاں کانسٹیٹیشن ہو تو جسٹ پیس آف پیپر ہو تو وہاں پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں ٹیکنولوجی کہاں پہ آئے آپ تو اپنی ایک سٹیٹ سے بیہ نہیں نکل رہے ٹیکنولوجی کہاں سے آئے گی آپ پہ کوئی ٹرسٹ تو کرتا نہیں ہے کوئی پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے ہیں جو خود پاکستان پر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ باہر جا کے باہر کی کنٹریز میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں بلکل بلکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ انویسٹر تو دور کی بعد ہمارے خود کے اپنے انویسٹر بھی انویسٹ نہیں کرتے اور جو یہاں پہ جنہوں نے انویسٹ کیا ہے جنہوں نے کچھ بیلڈ کیا تھا وہ بھی یہاں سے اٹھا کے اور انڈیا میں جا رہے ہیں اگر ہم ایلون مسکی بات کریں وہ دنیا کے بہت بڑے انسان ہیں کامیاب ترین انسان ہیں وہ انڈیا کے اندر ٹیسلا کمپنی جو کی ان کی کمپنی ہے ان کو انڈیا کے اندر گجرات میں اگر میں گلت نہ ہو تو گجرات میں وہ اپنی کمپنی کو لانچ کرنے جارہا دوزار چوبیس میں جی آپ بلکل ریسنٹ لی دیکھیں انڈیا کہاں تک گیا ہے اب ان کے دیکھیں چندریان مشن دیکھیں جی ٹونڈی سامٹ دیکھیں اور مطلب کہ نرندر موڈی جو ہے نا بلکل ہو سر ہے یہ ادتیہ الون نام سنو نے سن مشن بھی کیا تھا وہ بھی سکسیسفل ہو گیا انتا ہے ہاں جی بلکل ایسے سکسیسفل ہو گیا یہ ہم ایسے ایسا ہیٹر کے طور پر یا وہ ہم ان کو لیں تو پھر تو ہر چیز دینئے کیا جا سکا ہے لیکن آپ فیکٹس اور فگر پر بات کریں گے آپ اس چیز کو دیکھیں گے حقیقت تسلیم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو نرندر موڈی ہے نا اس کی مصفت پلیسیوں کی وجہ سے انڈیا کا ایک بہت پھوسٹی ویمیج دنیا کے سامنے باندھ چکا ہے سر دیکھیں اور اگر میں آپ کو گٹ کر رہا ہوں سر ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور انڈیا سے کبھی بھی ہماری دوستی نہیں ہو سکتی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوچ تبدیل کریں یہ سوچ بدلیں اپنے ذریعات بدلیں دیکھیں آپ کے جب اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اللہ کا اچھے نہیں ہوں گے آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا کہ انڈیا والے ہندو ہیں ان کے ساتھ ہماری بنی نہیں سکتے ہمارے اسلام کے اندر نہیں بتایا گیا تو بھئی کون سے چائنہ والے کون سے مسلمان ہیں جی بلکل اسی طرح ہماری جو فارن پولیس یہ نا وہ تھوڑی نا اس کو میرے خیال میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جب تک پاکستان بن ہے آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں پچھتر یا چھتر سال ہو گئے ہیں آج تکر ہوا گیا ہے یہاں پہ نہ لائٹ ہے نہ پانی ہے اور نہ گیس ہے جب تک آپ کی بنیادی تین چیزیں نہیں ہے تو آپ کو ایڈپورٹ کون دے گا سڑکے کون دے گا یہ کون دے گا کوئی بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی بنیادی بنیادی سہولت ہی نہیں ہے نہ گیس نہ پانی نہ بجلی تو ایڈپورٹ تو بہت دور کی بات ہے اس کنٹری کی جو سکسکس کی آپ کو کیا ایفیکٹس اور ریزن نظر آتے ہیں اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے وہ کرپشن نہیں کرتے ہیں صرف ایک ہی چیز ہے یہاں پہ ہر چیز پہ کرپشن ہے جو پانی کی بوتل لینے بھی جاتا ہے کرپشن ہے گیس کا بھی لینے بھی جاتا ہے کرپشن ہے کرپشن ہے کرپشن ہماری جو پاکستان کی جو پبلک ہے زیادہ تر لاہور تو اسلام آباد لاہور تو کراچی لاہور تو فیصلہ آباد جانا اور موٹر وے کا استعمال کرتی ہے یوز کرتی ہے آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہوا موٹر وے کے اوپر جو شہوبز اور کیفیٹریہز بنی ہوتی وہاں پہ ریٹس کے اوپر ان کا کبھی ایکسپیرینس ہوا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے بہت دفعہ ہوا ہے اس کی یہی تو مسئلہ کہ وہاں پہ بھی ان کی کرپشن ہی ساتھ دیتی ہے وہاں پہ ٹھیکے ملے ہیں اتنے اتنے لمبے اتنے اتنے باری ٹھیکے ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈبل ٹی پر ریٹ دیتے ہیں ہمارا کرپشن کا نظام ایک چھوٹے لیول سے اوپر لیول پہ جا ہے ٹی لیول سے اوپر لیول تک اوپر سے چھوٹے پہ آیا چھوٹے سے تو بعد میں گیا ہے جب اوپر والے کرتے ہیں ہم بھی چھوٹے دیکھ کے ان کو بھی آتا ہے کہ ہم بھی کریں دیکھیں اب ان کو جا کے تھوڑا سا ڈنڈا دیا ہویا ہے وہ بھی ہمارے جنرل آسم منیر صاحب نے ان کو ڈنڈا دیا ہے انہوں نے ہر جگہ جا کے ہر کام پہ انہوں نے جتنی ایکرپشن تھی جتنے بھی آپ کی گورنمنٹ لیول انہوں نے سب کو ڈنڈا دیا اور ایسا ڈنڈا ان کو دینا چاہیے ایسی ڈنڈے کی وجہ سے یہ پاکستان ترقی کرے گا ویسے ترقی نہیں کر سکتا ہمیں ایک اچھا لیڈر چاہیے جو اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے سر شاہی نظام چل رہا ہے یہاں پہ آنے جانے والا نظام سیکنڈلی سر دیکھیں کرپشن سے آپ کی نے دو سے تین بار کرپشن پہ بات کی تو کرپشن سے ریلیٹیڈ میں نہیں کہتا کہ یہ نرندر موڈی بہت اچھا انسان ہے یا کرپشن نہیں کرتا یا نرندر یا انڈیا کے اندر کرپشن نہیں ہوتی میں نہیں کہتا ہوتی ہوگی وہاں کے لیڈرز بھی کرپشن کرتے ہوں گے سر بیس جب نرندر موڈی آئے تو وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے تین دن کا ٹائم دے کر انہوں نے کہا تھا جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں منسٹرز ہیں ان کے پاس جو بھی انڈیا کرنسی ہے وہ لاکے جمع کروائیں تین دن کا ٹائم دیا تین دن میں نہیں دیا انہوں نے اپنی ملک کی کرنسی تبدیل کر دی اس سے کیا ہوا کہ جتنے پاس جن کے پاس پیسہ تھا بینکوں میں نہیں یا جنہوں نے کیش رکھا تھا وہ تو سارا ضائع ہو جائے دیکھیں یہ ساری باتیں ایک سٹوڑی کی ہاتھ نکر اچھی لگتی ہے ویسے نہیں لگتی یہ ساری ایک سٹوڑی ہے یہ پیسے چینج کروا یہ بینک میں رکھ دیں نہیں سر ہو سکتا ہے یہ اگر پولیسیز ہو لاغوں ہوں تو سر دیکھیں اب آپ کے جتنے بھی منسٹر آپ نے کراچی کے نیوز دیکھتے ہوں گے کبھی کراچی کے فارم ہوس اتنا پیسہ نکل آیا کبھی لاہور میں کسی منسٹر کے فارم ہوس اتنا پیسہ نکل آیا ان کی وجوات یہی ہے کہ ہر بندہ کرپشن پہ ہے اگر یہ پولیسی بنائیں گے تو یہ کرپشن کریں گے کیسے پولیسی بنانے والی کرپشن کرتے ہیں بات تو وہی ہے کرپشن کرتے ہیں سی دی سی بات ہے کہ ساری بات ہی کرپشن پہ ہے یہ کرپشن جب تک یہ پاکستان سے نہیں جائے گی تب تک پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا اور مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے آپ کے پاس آپ کی بنیادی سولتیں نہیں ہیں آپ کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے سی گیس آپ کے پاس اپنی ہے پھر بھی آپ کو پلتے نہیں ہے ہے کچھ ہی نہیں ہے ان کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس بنیادی سولتیں نہیں ہیں یہ ائرپورٹس اور یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے ائرپورٹ کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ پاکستان کے آپ نے باہر کہیں کسی کنٹری ویزر کیا میں دبائی بھی گیا ہوں سعودیہ بھی گیا ہوں ان کے ائرپورٹس دیکھنے والے ہوں اگر پروٹوکول بھی بات کی جائے تو کیا پاکستان کے جو ائرپورٹس کے اندر جو اے پلس لوگوں کو جو پروٹوکول ملتا ہے لیابل کے لوگوں کو ملتا ہے کیا باہر کے ائرپورٹس کے اندر بھی یہی نظام ہے کہ وہاں پہ ایکول ہے سب دیکھیں وہاں کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا ائرپورٹ کے اندر کی بات کوئی پروٹوکول نہیں ملتا یہاں پہ تو ایسا پروٹوکول ملتا ہے کہ آپ نے اکرالالحسن کی جو دو تین دن پہلے کی ویڈیوز آئی ہیں میں نے دیکھی ہیں وی اے پی پروٹوکول ہیں وی اے پی وہ سب پیسے کی باتیں ہیں جو پیسے لگا ہے کہ اس کو پروٹوکول ملے گا جہاں پہ بھی چاہیے پیسے لگاو پروٹوکول لے لو دوستو آج ہمارا دیش ٹیکنالوجی کے ایک شطر میں کس پرکار سے آگے بڑھ رہا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں ایسی بی جے ایک ویڈیو سوشیل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے دراصل یہ ویڈیو بینگلورو کے ائرپورٹ کا ہے دراصل بینگلورو کے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ای آئی سنچالیت روبوٹ وہاں پر آنے والے یا تریوں پی سہائیت آ کر رہے ہیں پھلحال یہ ٹرائل بیس پر دوست روبوٹ ائرپورٹ پر تینات کیے گئے ہیں جو یاتریوں کا مارگ دشن کرنے اور بنیادی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں یاتریوں کے ریاکشن جاننے کے بعد روبوٹ کی سنکھیا کو بڑھا جائے گا اس روبوٹ میں ڈیفارڈ بھاشا انگلیز ہے اور ساتھ میں اترکتہ انترشتی بھاشایو بھی جھڑی گئی ہے اس روبوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ یاتریوں کو اس کی فلائٹ کی ستھیتی کے بارے میں اوگت کرے گا ساتھ میں یاتریوں کو جیس کسی بھی جگہ پر جانا ہے وہاں پر روبوٹ خود چل کر اسے وہاں پر لے جائے گا اگر یہ روبوٹ یاتریوں کو اس کے سوال کا جواب دینے میں اسمرت رہتا ہے تو یہ اپنے آپ ویڈیو کول کے جریعے ائرپورٹ آثورٹی سے جھوڑ دے گا تاکہ یاتری اس روبوٹ کے جریعے ہی ائرپورٹ آثورٹی سے بات کر پائیں گے دوستو یہ روبوٹ یاتریوں کے ایکسپریانس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جائے گا اور کوئی بھی یاتری یا کسی بھی ویدیشی پریعتق بھی بڑی آسانی سے اپنی خود کی بھاشا میں ائرپورٹ کے بارے میں ساری جانکریا لے پائے گا دوستو جب یہ ویڈیو پاکستانی لوگوں کو دکھایا گیا تو اسے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے وہ لوگ یہ باتے کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں لوگوں کو ٹھیک سے کھانا اور پینے کو پانی نہیں مل رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں